نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بحث میں آپ کے ساتھ روحید رنجان دلے کے شاہین باغ میں تین مہنے سے زیادہ دنوں تک چلے دھڑنا پردرشن معاملے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور کورٹ نے صاف صاف کہا ہے کہ خانون سارجنک جگہوں پر پردرشن کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ سمویدھان ویروت کرنے کا عدیقار دیتا ہے لیکن اسے کرتو کے ساتھ جوڑا جانا چاہیے یعنی جو پردرشن ہوا سڑکوں پر وہ غلط تھا اور سوال یہی رہے گا اسی پر ہم چرچہ کریں گے میں مان بھی ہمیں ساتھ ہوں گے لیکن شروعات میں سب سے پہلے آپ کو یہ ریپورٹ دکھاتے ہیں ڈلی کے شاہین باغ میں سڑک پر 101 دن تک دھرنا پردرشن چلتا رہا 30 دن بعد سڑک کھالی کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی گئی اور قریب 200 دن بعد اس ماملے میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ کوئی بھی وقتی یا سمو ساروزینک سانوں کو بلوک نہیں کر سکتا ہے ویروت جتانے کے لیے پبلک پلیس یا راستے کو بلوک نہیں کیا جا سکتا ادھکاریوں کو اس طرح کیا ورود کو ہٹانا چاہیے ویروت پردرشن تیر جگہوں پر ہی ہونا چاہیے پردرشن کاریوں کا ساروزینک جگہوں پر پردرشن کرنا لوگوں کے ادھکاروں کا حنن ہے کانون میں اس کی اجازت نہیں ہے پچھلے مہینے 20 ستمبر کو سپریم کورٹ نے اس ماملے میں سنوائی کے بعد اپنا فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا سنوائی کے دوران ہی سپریم کورٹ نے ٹپنی کی تھی کہ لوگوں کے آنے جانے کے ادھکار کے ساتھ ویروت کے ادھکار کو سندولت ہونا چاہیے اس وقت کورٹ نے یاچکا کرتا امیت سہانی سے پوچھا تھا کہ دھرنا اٹھ چکا ہے کیا آپ اسے واپس لے رہے ہیں اس پر یاچکا کرتا نے یاچکا واپس لینے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے شاہین باغ میں دھرنا جاری رہنے کے 30 دنوں کے بعد جب سپریم کورٹ میں یاچکا دائر کی گئی تب دھرنے کے دو مہینے بعد پہلی سنوائی ہوئی تھی اسی دن سپریم کورٹ نے شاہین باغ کے پردرشن کاریوں سے بات کرنے کے لیے بارتاکار نیوکت کیے تھے لیکن دھرنا ختم کرانے کی بارتاکاروں کی کوشش ناکام رہی حالکہ اس پیسلے کا آپ کوئی اور چتے نہیں ہے کیونکہ شاہین باغ کا دھرنا لوگ ڈاؤن شروع ہوتے ہی 24 مارچ کو ختم کر دیا گیا تھا پولیس نے پردرشن کاریوں کو سڑک سے جبرن اٹھا دیا تھا اور ان کے تمبو اکھاڑ کر سڑک کو آوجاہی کے لیے کھول دیا تھا لیکن سپریم کورٹ کا یہ پیسلہ بھوشش میں پولیس اور سرکاروں کے لیے نظیر بنے گا اور دیش میں سڑک پر 101 دن تک دھرنا پردرشن کرنے والا دوسرا شاہین باغ کہیں اور نہیں بنے گا پیوری ریپورٹ زی میڈیا ڈلی کو تھام دیا گیا تھا اور سوال یہی ہے کہ کیا یہ اجازت انہیں تھی بار بار سمجھانے کی کوشش کی گئی بار بار انہیں کہا گیا کہ سڑک کھالی کر دے لوگوں کے جنجیون پر اس کا سیدھا اثر پڑھ رہا تھا لیکن یہ کسی کی سننے والے نہیں تھے اور ٹکڑے ٹکڑے گینگ بھی ان کے مدد کو آگے آ رہے تھے کئی ایسے چہرے تھے جو ان کے بیچ پہنچتے تھے ان کو لگتا تھا کہ شاید اس سے جو ہے وہ اور بھی بڑے ہوں گے وہ مہان بنیں گے ان کی آواز مکھر ہوگی بلند ہوں گے سرکار پر سوال کرنا تھا اپنی پریشانیوں کو لے کر سوال کیجئے لیکن کیا یہ طریقہ صحیح تھا اب تو سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا یہ ہی تو سوال ہے مہمانوں سے ملیے جو مہمان ہمیں سے جوڑ رہے ہیں آرپی سنگھ ہے پروکتہ ہے بی جے پی کے سید اصد ابباس ہے راجنیتی کی وشلے شک ہے ریکھا گروال ہے ورسٹ وکیل شاریم علی خان ہے ساماجی کارک کرتا ہے دیش رتن نگم ہے آر ایس ایس کے سمرتک ہے اور کوشش ہم کریں گے اپنے ساموارتہ سے بھی جوڑیں جو فیصلہ آیا ہے اس پر ہم اور جارہا باریکی سے سمجھیں لیکن شروعات میں شاریم علی خان آپ کے ساتھ کر رہا ہوں سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا یہ تماشا نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شاہین بھاک جو ہے نا شاہین بھاک خالی ایک محدود پروٹیسٹ کیلے نہیں ہے شاہین بھاک کا جو پروٹیسٹ تھا وہ ایک حق کی آواز ہے ہم کو یہ سمجھنا ہوگی شاہین بھاک کا جو پروٹیسٹ تھا وہ ایک آواز تھی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر کچھ غلط ہے تو اس کے لیے آواز اٹھنی چاہیے شاریل علی خان کیا صحیح کیا غلط کس کی آواز کیوں اٹھائے کب اٹھائے یہ سوال نہیں ہے سوال ہم طریقے کے اوپر پوچھ رہے ہیں جس طریقے کو لے کر سپریم کورٹ نے بھی غلط کہہ دیا آپ مانیے کہ طریقہ غلط تھا آپ کیا آواز اٹھا رہے ہیں کیا وی روڈ ہے میں اس پر سوال نہیں پوچھ رہا ہوں سپریم کورٹ نے ڈیسیشن آج دیا ہے لیکن آپ کو یہ بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی آواز کو سرکار تک پہنچانے کے لیے لوگوں کے حق کی آواز انہوں تک پہنچانے کے لیے آپ کو دھرنا پردیشن کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ مجھے ایک بال بتائیں کتنے ایسے پروٹیسٹ ہیں آپ سڑک روک دیں گے آپ سڑک روک دیں گے بچوں کی سکول بسز نہیں گزرتی تھی ایمبولنس کو گزرنے میں دلکت ہوتا تھا آپ تو سر سپریم کورٹ میں بھی کہا طریقہ غلط تھا آپ کو ایکسپٹ کر لو شاہین باغ میں ایک بھی پروٹیسٹ میں ایمبولنس کو نہیں روپا گیا ایمبولنس کو اجازت تھی کہ وہ جائے وہاں پر آپ ہوتے کون ہیں سر آپ ہوتے کون اجازت دینے والے یہ ادھکار آپ کو دیا سپریم کورٹ نے اپنی ٹیم بھیجی تھی آپ سے بات کرنے کے لیے ان سے بھی بات کر کے آپ نہیں مان رہے تھے کورونا میں جب لوگ ڈاؤن ہوا تو بھی آپ نے انسٹریکشنز نہیں مان رہے تھے کیوں بھول رہے ہیں کیوں بھول رہے ہیں آپ اپنے اوپر کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے بلکل بھی نہیں شاہین باغ کے پروٹیسٹر امید شاہلی سے ملنے بھی جا رہے تھے ان کو راستے میں روک دیا گیا اب ہم بنا رہے ہیں تو ملنے نہیں آ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں تو ہمیں روک دیا جا رہا ہے تو آپ مجھے ایک بات بتائیں ہم کریں تو کریں جا آرپی سنگ آج بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کین کا طریقہ غلط تھا اب تو سیدھا سیدھا کاروائی کرنے کی بھی انومتی دے دیئے سپریم کورٹیس فیصلے پر شرمیل تھوڑا جھان سے سنیں آپ نے بات کہی میں چاہوں گا میری بات بھی جھان سے سنیں یہ کوئی کورٹ کا فیصلہ نہیں آئے یہ فٹکار ہے کوٹ کی ہر اس سنسا پہ ہر اس وقتی پر جو کی قانون کو سسٹم کو تاک پہ لگائے گا آگے کیلئے بھی یہ فٹکار ہے ابھی کے آپ کے ابھی کے جو پردیشن اس کے لئے آگے کیلئے بھی یہ راستہ ہے کہ آپ کو پردیشن کرنے کا ہم بھی دہلنے پردیشن کرتے ہیں ہم بھی ہم بھی وشو پہ لے کر سڑکے پہ بھی اترتے ہیں پہ تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم پبلک اٹلارج کو ہم سمسیہ میں ڈالیں سپریم گوڑ کے فیصلے سے ایک بات تو بہت تیر ہے کہ آگے ایسا کوئی بھی شاہین بھاگ نہیں بننے والا ہے یہ تو سیدھا سیدھا میسیج ہے اس کو تو کھول کر بولنا ہوگا آپ کے پاس ہی ادھیکار نہیں ہے جیون میں تکلیف پیدا کریں سڑک پر پردیشن کر کے بلکل وہی کہہ رہا ہوں ایک ایک دیزی نیٹڈ جگہ ہے وہاں پر آپ دھنپ پردیشن کریے اور جنتر منتر ہے جہاں اور جگہ ہے جہاں پر آپ کریے تھے پردیشن پردیشن یہ نہیں سہتا کہ سڑک کے بیچوں بیچ کریں گے اور سڑک روک لیں گے اور کہیں گے نہیں ہم نے تینک کر دیا آپ کہہ رہے کہ بات چیت کرنے جارے تھے آپ لوگ کتنے لوگ جارے بات چیت کرنے کے چار پائن لوگ جاتے ہیں گا حجوم جاتا ہے پہلی بات اور دوسری بات آپ کو پاس تو کوٹ نے اپنے لوگ آپ کو جگہ کر کر بھیجے تھے آپ کیاں کہ جا کر آپ سے بات کریں آپ نے ان کی بات نہیں سنی وہ آپ نے ان کو واپس بھیجیا تو بڑا پست ہے کہ منسہ بات چیت کی نہیں تھی منسہ تھی کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ ہم نے اس بات پر پوٹس کیا اور اس کا آؤٹکم کیا ہوا آپ کے پوٹس کا آؤٹکم ہوا کہ پوروی جلی کے اندر ایک دنگا ہوا اور اس کی شروعات وہاں سے شروع ہوئی اس کی تنگاری آپ کے پروٹسن سے چلی اور وہ جا کر یعنی شاہین بات کے اس پردرشن سے دنگے کی چنگاری بھڑکے یہ سنیے یہ بہت بڑی بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور خان صاحب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جس پروٹسٹ کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں دراصل اس پر سوال ہے اسی پر سوال ہے اسی پر سوال ہے سید اسد اپاس سید اسد اپاس پروٹسٹ کا طریقہ غلط اب کیا سننا باقی رہا سازد دیتا ہے کہ میں اس بہترین وطن ہند کا ناغرک ہوں اور میں ہماری بھی رائعی تھی دیسنٹ وردکت اسے سوال ہے اور اسی پر سوال ہے میں دیسنٹ وردکت اسی پر سوال ہے یہاں پہ جو آپ بات کر رہے ہیں پروٹسٹ کے بارے میں پروٹسٹ ایک کرافٹ ہے اور شاہین باہ کا پروٹسٹ تھا میں ابھی نہیں میرے مرتے دم تک اس کے ساتھ ہوں کیا ہے غلط اس میں ہندو مسلمان سی کسائی بھائی سب ہی مل کے جواں ہو کے پروٹسٹ کر رہے تھے یہ بھاجپا کی چال ہے کہ اس کو بگاڑے کہ نرسی اور سی اے جیسے جو ایک انٹی کونسٹیوشنل ایکس ہیں اس کو لے کر آئیں ان کا بس یہی چاہتے ہیں یہ لوگ کہ ہمیں دبایا جائے ہماری جو آواز ہے اس کو بجایا جائے اور بار بار لگاتار یہ لوگ کوشش کریں گے لیکن ہم ان کی چال ہے جو ان کی رن نیتی ہے جو ان کی راج نیتی ہے ہم ان کو بلکل بھی سفل ہونے نہیں دیں گے اور رہی جو سپریم کورٹ کی انٹرلوکیوٹرز کی بات ہے جہاں پہ سنجے ہیکٹری جی تھے اور ان کے ساتھ اور دو انٹرلوکیوٹرز تھے ان کے بہت عزت کرتے ہیں اور ہم لگاتار کرتے رہیں گے لیکن بات جو پروٹسٹ کی ہے ہمیں سمیدان اجازت دیتا ہے کہ ہم پروٹسٹ کریں اور کرتے رہیں گے نہیں نہیں پروٹسٹ کیجئے سپریم کورٹ نے تو اب وہ کہا نہیں کہ پروٹسٹ کیجئے آپ سڑک نہیں جام کر سکتے سڑک پر بیٹھ کے دوسرا شاہین بات بنانے کی اجازت نہیں ہے اور پولیس کے پاس بھی کھولی چھوٹ دے رہی ہے کاروائی کر لیجئے اس پوائنٹ کو بڑا کلیر کر رہا ہوں آپ کا سوال آپ نے جو بات کہی ہے وہ بلکل صحیح ہے جی ہاں جکہ جام کرنے کی بات بلکل غلط ہے دوسرے لوگوں کو اس پروٹسٹ کے ناتے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے لیکن یہ سوال تو دلی پولیس کو کرنا چاہیے کیونکہ سکول بسز ایمبیلنس لگاتار جا رہی تھی لیکن پولیس نے جو پورا چکہ جام کر دیا تھا پانچ کلومیٹر کے لیجئے آپ بیٹھ جائیں سڑک پر سیکیوٹی تھرٹس پیدا کرنے کی بات ہو جائے آپ وہاں بیٹھ کے پلاننگ کریں پڑے بڑے چہروں کو بلالے وہ سیکیوٹی تھرٹس ہو جائے اور پولیس کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں مطلب آپ سب کام کریں آپ کے سرکشہ کے لیے اگر پولیس تنات کی جائے اس پر بھی آپ ہتتی اس پر بھی الزام آپ پولیس پر لگا دیں اور آپ کو ہٹانے کی کوشش کریں تو پولیس ذمہ دار ارے کچھ تو ذمہ داری لے لیتا ہے اگر شرجی لیمان وہاں پر آکر آپ چاہین باگ میں کھڑے تھے تو میں ذمہ داری لے کے روحیت جانب کا سواد بلکل صحیح ہے میں آپ کی سوال کی آپ واجب ہیں نازم ہیں اور میں آپ کی شو پہ زی ہندوستان پہ کہوں گا میں دلی پر تھا اور میں بتا دوں ہمارے تمام جو دلی کے ناغریک ہے جس کو تکلیف ہوئی ہے میں ڈاکٹر سید اسنبباس زی ہندوستان پہ جس جس کو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے میں شما پرابتی ہوں وہ آپ کی اپنیئنز ہیں اور ابھی بھی سپریم کورٹ نے آپ کو یہ ادھکار دیا ہے کہ آپ پردرشن کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کے لیے مانک تیہ کیا گیا ہے ریکھا کے پاس چلیں گے ریکھا اگروال ریکھا اگروال جی یہ بتائیے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے کیا مائنے ہیں دیکھیں اس بہت پشت روپ سے سپریم کورٹ نے اس بات کو کلیر کر دیا گیا ہے کہ جو ہمارا فنڈیمنٹل رائٹس ہیں جو کونسٹیٹوشن کے اندر دیئے گئے ہیں بھارت کے سمویدھان میں اس سمویدھان کے تحرے آپ کو اپنی آواز کو بلند کرنے کا ادھکار ہے فریڈم آو سٹیجن ایکسپریشن ہے آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نرسی کے اگنس اے سی اے کے اگنسٹ ہیں آپ اپنی آواز کو ضرور بلند کریں پر یہ بات بھی پرشت ہے کہ ہر فنڈیمنٹل رائٹ وہ اپنے آپ پر ایپسلوٹ نہیں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پبلک کنٹرول اور پولیسی ہو سکتا ہے تو جہاں پر اگر آپ پروٹیسٹ کرتے سبھیں اپنے فنڈیمنٹل رائٹس کا ازمانے کے لیے اب دوسرے کے فنڈیمنٹل رائٹس دوسروں کا فنڈیمنٹل رائٹ کیا ہے رائٹسو لیپیسولی تو اگر آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس شاہری ملیم اگر آپ اس کا حنل کرتے ہیں اگر اس کے دکھل اندازی کرتے ہیں تو آپ کا جو فنڈیمنٹل ریسٹرکشن جو ہے وہ لگ سکتی ہیں تو سپریم پورٹیس اس بات پشت کر دیا گیا ہے کہ شاہین بات کے اندر جو پروٹیسٹ وہ گیر کانونی ڈھنگ سے کر گئی تھی گیر کانونی یہ وارڈ ضرور مارک کر کے رکھیے گا شاہری لالی گیر کانونی یہ نکھا سپریم پورٹیسٹ صرف یہ کہا ہے کہ آپ کا پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ غلط تھا کیونکہ اس سے آپ نے اور لوگوں کی شانتی کو بھنگ کیا تو آپ کو پروٹیسٹ کرنے آپ جرور پروٹیسٹ کریے آپ کو فیڈم و سپیچ ایکسپریشن ہے چاہے آپ ہندو ہو چاہے آپ مسلمان ہو چاہے آپ سکھ ہو چاہے ہیسائی ہو اس میں کوئی کانونی راگنیتک مسئلہ نہیں ہے پھرپا کر کے بی جے پی کو کانگریس کو پیچھے مطلائی ہے نہ یہ کوئی ہندو دھرم کا معاملہ ہے یا مسلمانوں کی دھرم کا معاملہ ہے ہندو دھرم ہندو مسلمان کو جھگڑا نہیں ہے یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں یہی بات ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو باتیں کہیے وہ بڑے صاف طریقے سے کہیے کہ آپ کو اپنے ادھکاروں کو لے کر پردرشن کرنا آپ کیجئے لیکن شاہین باغ دوسرا نہیں بنے گا شاہین باغ میں جو پروٹسٹ کیا گیا وہ طریقہ غلط تھا اور اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لئے جو چہرے وہاں پہنچ رہے تھے ٹکڑے ٹکڑے گینگ جو بن کر بیٹھے تھے جو ان کے ساتھ میں تھے دراصل ان کو بھی یہ سننا چاہیے کہ آپ کا طریقہ آجی بلکل روحیت تماشا جرور کہا جا سکتا ہے اور سپریم کورٹ نے بھویس کیلئے بھی ایک طرح سے نیم تیہ کر دیا ہیں کورٹ کا ساب طور پر کہنا تھا کہ آپ پروٹسٹ کرنے کا عدھکار سبھی کو ہے لیکن ایک دائرہ ہے پروٹسٹ کا اور آپ اپنی مانگ منوانے کیلئے اس طرح سے روڈ کو بلوکز نہیں کر سکتے ہیں کورٹ نے کہا کہ آپ پروٹسٹ کیجئے لیکن آپ پریشانی ہوتی ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا تو ایسے میں سپریم کورٹ نے آنے والے دنوں میں یعنی بھویس کیلئے ایک نیم تیہ کر دیا ہیں کہ شاہین بھاگ جیسے جو پروٹسٹ ہیں وہ آنے والے دنوں میں نہیں ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے پولیس پرساسن کروائی کرنے کیلئے بلکل سوطنتر ہے اور اس کے لیے کوٹ کی پرمیسن کی ضرورت نہیں ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے جو پروٹسٹ ہے وہ نہیں ہوں گے یہ سپریم کورٹ نے امید کیا ہے تو نشطی طور پر روحیت ایک نیم ایک گائیڈلائن سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کی گائیڈلائن آ چکی ہے دیش رتن نگم صاحب دیش رتن نگم صاحب دیکھئے مسئلہ کچھ بھی رہا ہو لیکن طریقہ غلط تھا یہ بات تو تیہ ہو چکی اور وہاں سے اگر دنگے بھڑکانی کی ساجیس بھی رچی جاری تھے تو یہ بھی کم سے کم سمجھ میں آ گیا کہ آپ سالک جان کر کے کیا کر رہے تھے دیکھئے بڑا صاف ہے سارجنے کے ستھانوں پر اگر آپ کرتے ہیں پردرشن تو وہ گیر کانونی ہے پورو نیوجی جگہ پر آپ کریے اس میں کسی کو کوئی دکت نہیں ہے اس لیے بڑا صاف دھیان رکھنا پڑے گا تو سرکار نے آپ کا مانا ہے کہ آپ کو پروٹسٹ کرنے کا حق ہے لیکن کریے لیکن آپ سارجنے کے ستھانوں پر نہیں کر سکتے پورو نیوجیت ستھانوں پر آپ کو کرنا پڑے گا یہ چھوٹا سا سوال صرف تھا کیا سی اے ہے کیا این آر سی ہے اس پر سپریم کورٹ نے کچھ بولا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے پاس آلیڈی وہ میٹر پینڈنگ ہے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے تو وہ آپ جو کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں اور بہت ساری دیکھئے چیزیں باہر آئی ہیں آپ کو پتہ پی اے فائی کا پیسہ قدرتی بریانی جو کی کہاں سے آتی تھی کہنے لگے اللہ بریانی دے جاتا تھا اس طرح کی بہت ساری چیزیں اور جس طرح کہ بھڑکاؤ بھاشر وہاں پر شاری ملی آپ کو ہی موقع دوں گا سید اسد آپ کو موقع دوں گا تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے کیونکہ دیکھئے پی اے فائی کنیکشن بریانی کی بات کیونکہ بریانی اس من سے کھاتے میں کئی چہرے اور بھی نظر آئے لیکن طریقہ یہی ہے کہ آپ سڑک کو جائم کر کے بریانی کھا رہے تھے اور شاہین باگ کے نام پر لگاتار فنڈنگ بھی ہو رہی تھی شاہین باگ کے نام پر دیش میں کئی جھنڈے بولند ہو رہے تھے اور یہ جسٹریفائی کیا جا رہا تھا کہ سڑک کو جام کر کے جو شاہین باگ تیار کیا گیا ہے دراصل وہ صحیح ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سیدھے طور پر تماشا ہے اور یہی جتانے کو کافی ہے کہ اب آگے یہ بھی جان لیجئے کہ دوسرا شاہین باگ نہیں بنے گا ایک چھوٹا سا بریک لے ریفورن واپس آرے شاہین باگ کا مددہ ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اب تمبو پھر سے نہیں گار سکتے شاہین باگ اور دو تصویر ہیں آپ کے ٹی وی سکرین پر ہیں ایک تصویر ہاتھرس کی ہے دوسرا شاہین باگ کی ہے شاہین باگ میں دراصل کیا تھا کہ دھارمک انماد پیدا کرنے کا آروپ لگا اور یہاں سے دنگا فیلانے کا آروپ لگا یہاں سے ساجش کا آروپ لگا دوسرا ہاتھرس ہاتھرس میں بھی تصویر بدلی اور یہاں پر بھی دنگا فیلانے کا آروپ لگا انماد فیلانے کا آروپ لگا اور یہاں پر جاتی ہے جاتی ہے دنگا فیلانے کے پیچھے ساجش رچی گئی یہ دو تصویریں دراصل بہت کچھ کہانی کہتی ہے کہ سیاست کی روپ ریکھا کیسے تیار ہو اور اپنے فائدے کے لئے کس طرح سے دنگا کرائے جائے اب دراصل سوال یہ ہے کہ کہیں بھی تمبو جو ہے اب ان کا نہیں گاڑ پائیں گے چاہین بھاگ میں تمبو جو تھا اکھار دیا گیا اور اسے طریقہ جو ہے اب پرشاسن کو تیہ کرنا ہے کہ آگے سے ایسا کوئی بھی پردرشن نہ منے ایک پر پھر سے میں ہمانوں سے ملی ہے آرپی سنگھ ساہب بی جے پی کے سپوک پرسن ہے سیاد اصدباس پولٹیکل اینلیسٹ ہے ریکھا اگروال جی ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہے ساریم علی خان ہے یہ ہمارے ساتھ سماجی کارکرتہ کے طور پر جڑے ہیں دیش رتن نگم ہے رسس کے سپوٹر ہیں اور سمیت بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اجزی میڈیا کے سوالتہ جو لگاتار اپ ڈیٹ بھی دے رہے ہیں کہ کیا ہوئے اور کیا اس کے مائنے ہے اور شروعات میں آرپی سنگھ ساہب آپ کے ساتھ کروں گا تمبو اب نہیں گار سکتے لیکن یہ بات پرشاسن کو کیا سیدھے طور پر انسٹرکشن ہے ڈلی پولیس کو ڈلی پولیس پروٹیکٹ کرنے کو کھڑی تھی نا دیکھیں آرپ ڈلی پولیس پہ لگا رہے ہیں کہ ڈلی پولیس نے سڑک جام کیا تھا ہم تو پروٹیسٹ کر رہے تھے دیکھیں دیکھیں یہ بلکل فٹکار ڈلی پرشاشن پر بھی ہے وہاں کے ڈی ایم پر بھی ہے جن کو لگاتا ڈلی پولیس کہتے لی کہ ہم کو آدیش جو ہم کو ہم کو رستہ خالی کرانا ہے یہ ایک دن سے چاہی ڈلی پولیس کی بھی ہے کہ آپ نے ایکشن کیوں لیا آپ ہمارے پاس کیوں آتے ہیں ایسے چیزوں پر سیدھے ایکشن دیتے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ نے اپنی طب سے کمیٹی بھی بنای تھی جو کمیٹی نیچے گئی جن سے ترچہ کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنے لوگ بھیجے پر انہوں نے ان کی بات بھی نہ کار دی پر تو جو اصلی بات سمجھے آپ پردرشن کے نام پر دیش کو باٹنے کی راجیتی تو نہیں کر سکتے آپ پردرشن کے نام پر کھڑے ہو کر یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اتر پورو کو دیش سے کار دیں گے ہم کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ہم درستہ بند کریں گے اور اتر پورو کا پورا دیش کا حصہ کار دیں گے آپ پردرشن کے نام پر وہاں پر دیش کو باٹنے کے ناریں لگا سکتے ہم کو کیا چاہیے ازادی کس سے چاہیے ازادی ہندو سے چاہیے ازادی دیش سے چاہیے ازادی ہم کو جھارکھن کو چاہیے ازادی بسر کو چاہیے ازادی ایسی باتیں نہیں کر سکتے اور پھر ایک بڑی شدنٹر کی رکھنیاں نہیں کر سکتے میں دو نام لیتا ہوں عمر خالد اور شجل امام یہ دونوں کی پوری جو اندر میں معاملے نکل کر آیا ان کے خلاف مقدمے چلتے ہیں جن کے قرآن سے اریسٹ بھی ہیں یہ سارے کے سارے معاملہ نہیں سے شروع ہوا تھا آپ کریے پوٹس میں نے کہا ہم نے دیون میں بہت پولٹیکل پوٹس کیے میں ستنہ سال کے عمر سے پوٹس کرتا آ رہا ہوں پر انتو ایسا نہیں کرتا جس سے ہم لوگ عام عوام کو تنگ کریں ہم ایسا پوٹس مت کریں جسے اپنی بات تفنی کے طریقے ہیں اور یہ شاریم علی خان شاریم علی خان یہ سندیش آپ کے لیے شاید اگر سرکار کی طرف سے بھی یہ باتیں کہیں جاری ہے تو اس منج کا استعمال آپ دیش کو توڑنے کے نعروں کے ساتھ نہیں کر سکتے دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ شاہین باق کے منج پر جو دیش نکم صاحب یہاں بول رہے ہیں کہ ہندو سے آزادی یہ بہت بڑی بات بول رہے ہیں اس طرح کا ایک بھی نعرہ نہیں لگا شاہین باق تو یونٹی کا پروٹس تھا شاہین باق میں ہندو پہ اتنی پروٹس کر رہے تھے جتنا مسلمان کر رہے تھے تو پلیز آپ اس کو یہاں پر ناشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے بلدہ جو ہے جاتی وات کی بات نہ کریں دیش نکم صاحب شاہین باق میں اگر میڈیا وہاں پر نیوٹل میڈیا جاتی تو بلکل صحیح تھا آپ کو لیکن ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جو بی جے پی کے یہاں پر سپوکس پرسن بول رہے ہیں کہ شاہین باقی ویسے دنگا ہوا تو میں ان کو بلکل کلیر کٹ بتا دیتا ہوں کہ شاہین باق میں سو سے زیادہ دن پروٹس چلا اور وہ بلکل پیس فل پروٹس تھا اس کے علاوہ گوڑیاں بھی شاہین باق میں آ کر کپل گوزرنے چلائیں ٹھیک ہے اور مطلب آپ بول رہے ہیں کہ شاہین باق میں پروٹس جو ہوا وہ شاہین دنگا بڑھانے والا پروٹس تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نیریکٹیو کیا سیٹ کیا جا رہا ہے بیکر شاہین باق کا پروٹس ایک دم پیسپول پروٹس تھا وہاں پر کوئی دنگا نہیں ہوا آ کر وہاں پر دیش رتن نگا وہاں پر ایک جو بہت ہی خطرناک کھیل چل رہا تھا آپ دیش کے خلاف بھاشوڑ کریے ہندووں کے خلاف کریے اور پھر جھنڈے اور سمجھدان کے پیچھے جا کے چھپ جائیے یہی وہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دوسرا حصہ بتا رہے ہیں وہ پہلا حصہ چھپا رہے ہیں اور یہی آپ ڈلی ہائی کورٹ میں اور یہ جو اور جگہ پر جو دیش کے خلاف نہ روکیا بات ہے سر بہت سارے بہت سارے آپ کی سپیچز آگئی ہیں بہت ساری سپیچز آپ کی آگئی ہیں اور وہ سارے کے سارے وہ سارے کے سارے حصہ تھے آپ چھپ رہی ہیں ایک منٹ آپ چھپ رہیں گے ایک منٹ میں نے آپ غلط نیرٹیف سیٹ کر رہے ہیں تو میں کیسی چھپ رہوں گا اگر آپ غلط بات بولیں آپ کو موقع ملے گا آپ 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 اولٹی سیدھی باتیں بولی ہو اور ہم لوگ چھپ رہے ہیں اور یہ ڈلی کے چارج چیٹ فائل ہوئی ہے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ ڈلی کے نیرے میں جو چارج چیٹ فائل ہوئی ہے وہ دیکھئے ڈلی کے نیرے میں جو چارج چیٹ فائل ہوئی ہے دنگوں کی ملے گئے یہ فائلی جو پیسہ لگایا وہ دیکھئے اور آپ کے جو لکھے کا ایم ایل اینا اس کے بارے میں کیا لکھا ہوئا ہے وہ دیکھئے کس طرح سے دنگا بڑھکایا گیا کس طرح سے پولیس پر ایسٹ پھیکا گیا یہ سب شاہین بھاغ اور دنگے چلتا ہے جوڑے ہوئے آپ جو چہرے پہ چہرے پہ آپ مخوٹہ اکھڑ گیا ہے آپ کے چہرے کا مخوٹہ نکل گیا آپ کے چہرے کا مخوٹہ نکل گیا یہ لوگوں کو اصلیت پتا لگ گئی ہے ہم جو اندر سے ہیں وہ بہار ہیں ہمارے ہمارے زبان وہی تو اکھڑ گیا وہی تو اکھڑ گیا آپ کا آپ کو سید اصد ابباس سید اصد ابباس مخوٹہ نکل گیا کیا اس فیصلے کے آنے کے بعد جی سب سے پہلی یہ بات ہے جو میرے بڑے وائی ہیں دیشرتن صاحب نے دو پوائنٹس کا اظہار کیا ہے میں اس کا کاؤنٹر کرنا چاہوں گا سب سے پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بریانی کھانا گناہ ہے بھائی صاحب جیسے پنگل کھاتے ہیں دوسا کھاتے ہیں بریانی کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے دوسری بات لنگر ہوتی ہے ہمارے سید بھائیوں کی ہمارے بھائیوں کی نہیں آپ کو میں نے ڈسٹرپ نہیں کیا بڑے بھائی آپ ڈسٹرپ مت کیجئے بڑے بھائی اس کے بعد دوسری بات ہمارے سید بھائی تھے وہاں پہ جو لنگر کر رہے تھے اور لنگر کھانے میں ہمیں بڑا خوش ہوتا ہے اور میرے بھائی آپ کو بتا دوں بھائی نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے جو کرتا برا ہی وہ انسان برا ہے جو کرتا برا ہی وہ انسان برا ہے اور پی اے فائی کی بات کرتے ہیں بھاجپا والے ارے سنو دس سال سے بول رہے پی اے فائی کو بین کریں گے بین کریں گے چھ سال ہو گئے حکومت میں آکے میں بھارتے مسلمان ہوتے ہیں گناتے کہتا ہوں بین کرو پی اے فائی کو اگر وہ ٹینسٹ ہے اے نہ یہ ہے آپ کے ساتھ پی اے سے ان اے سے یو اے پی اے لگاؤ اور بین کرو پوپلہ فرنڈ آف انڈیا کو کیوں نہیں بین کرتے لگاؤتار توتے کی طرح آکے بولتے رہتے بین کریں گے بین کریں گے تو میں آج آل پی سنگ سے ایک چیلنج کرتا ہوں اور ڈیر کرتا ہوں کیوں نہیں بین کرتے آپ آپ کہتے ہیں کہ کرمینل ایکٹ ہے لیگل ایکٹ ہے اللیگل ایکٹ ہے پبلک سیکریٹی ایکٹ ہے انہافل ایکٹیوٹیز پریونشن ایکٹ ہے تو بین کرنا چاہیے آپ کیوں نہیں کرتے بین کرپیا کر کے صرف لپ سرویس کرتے بین کر کے دکھائیے انویسٹیگیشن بہت ہو گیا ایکشن لیجے ڈراما بہت ہو گیا ایکشن کیجے تب ہی ہم جا کے آپ کی حکومت کو مانیں گے جب بھی پی ایف آئی کو تیرر آگیریسیشن کہتے ہیں آنتا کماتی کہتے ہیں تو بین کر کے دکھائیے نا بھائی صاحب آپ لوگ کیوں نہیں بین کرتے میں بھارتے ہوتے کے ناتے کہتا ہوں بھارتے مسلمان ہونے کے ناتے کرتا ہوں ان کو بین کیجئے ہمیں نہیں چاہیے پی ایف آئی ریخہ جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ریخہ جی آرپے سنگھ صاحب آپ کو سینے ساتھ پر چیلنج کر رہے تھے بین کرنے کا کیونکہ دیکھیں چیلنج تو آپ کے سامنے ہے دوسرا شاہین بھاگ نہیں بننے دیں گے لیکن میں آپ کے پاس ریاکشن لوں اس سے پہلے ریخہ جی کچھ کہنا چاہ رہی تھے ریخہ جی یہاں پر یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں پر اس ڈیبیٹ میں ہم سپریم کھوٹ کا جو آج کا فیصلہ ہے وہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں جو باقی پینلیس ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ پیشے سے بھٹک رہے ہیں مدہ یہ نہیں ہے سوال یہی ہے ریخہ جی جب اس بات کو سمجھئے اس بات کو سمجھئے شاہین بھاگ کا جو مدہ ہے اس مدے میں کئی سارے مدے دوے ہوئے ہیں اس مدے کا استعمال مدے پر کئی چہرے آکے ٹکڑے ٹکڑے گین کے نارے لگاتے ہیں اب ایسے کنڈیشن کو کیسے کوئی چھوڑ دے گا شاہین بھاگ میں جو پردرشن ہو رہا تھا اسے لوگ جسٹیفائی کر کے صحیح بتا رہے تھے اب سوال پوچھا جائے تو کیوں نہیں ان مدہ پہ آئیں گے تو اس لئے ہو جاتا ہے ریخہ جی لیکن یہ فیصلہ بہت مثال دینے والا ہے یہ میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہیں کہنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ جو آج ہمارے جو سپریم پورٹ کا فیصلہ ہوئے جس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں سپریم پورٹ نے صرف ایک لیمٹیڈ پوائنٹ آف یو پر اپنا آرڈر دیا ہے کہ کیا جو آپ کو فنڈیمنٹل رائٹ کانسٹیٹیوشن پر دیا گیا ہے سبیدانک ادھکار جو ہے فریڈم او سپیچ کیا وہ ایک ایپسولوٹ ادھکار ہے کی نہیں ہے کیا آپ جہاں مر جی بیٹھ کے اپنا تمبو لگا کے اپنا وہاں پہ نارے باجی کر سکتے ہیں کیا آپ باقی لوگوں کا جو شانتی سے جیون جینے کا ادھکار ہے اس کو بھنگ کر سکتے ہیں صرف اسی پوائنٹ کے اوپر کیا ہے سپریم پورٹ نے اس فیصلے میں نہ تو کوئی پی ایف آئی کے بارے میں بات کری ہے نہ ہی کو جو دیش درون پر بات کری ہے نہ ہی اس کے بارے میں بات کری ہے پی ایف آئی کے بارے میں کوئی اور پینلس بات کر رہے تھے میں جواب دے رہا تھا ان کو تو آپ اس پینلس کو بھی بتائیے کہ یہ بھاجپا کی جو پینلس ہے وہ پی ایف آئی کی بات کری ہے ریکہ جی بتا رہی ہے ریکہ جی کا یہ میسج سب کے لیے ہے آرسط صاحب ریکہ جی کا میسج سب کے لیے ہے اور یہ میسج یہ بھی ہے سپریم کورٹ کا جو انسٹرکشن ہے یا پھر سمجھ دیں گے جو فیصلہ ہے یہ میسج بھی ان کے لیے بھی ہے جو شاہین باگ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو وہاں پر ادھکاری طور پر اپنا ستھان نیمون نے تیہ کر دیا تھا کہ ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں اور وہ لوگوں کو جو باقی لوگ ہیں ہمارے دلی شہر کے جو باقی لوگ تھے نویڈا سے آرے تھے فریدہ باد سے آرے تھے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو وہاں پر پریشانی ہو رہی تھی کیونکہ آپ نے جو بھی پروٹیسٹرز تھے میں یہ نہیں کہہ دی کہ ان کا جو مدہ تھا وہ صحیح کی غلط تھا وہ الگ بات ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا مدہ صحیح ہو ہو سکتا ہے کہ ان کا مدہ غلط ہو ہو سکتا ہے اس کے لئے کوئی دیش درو کی بھاپنا ہو شاری ملی شاری ملی شاری ملی ٹوریسٹ سپورٹ نہیں بنے گا آپ شاہین باق یہ بات کلیر ہو گئی نا سر شاہین باق was never a terror spot ٹوریسٹ بول رہا ہوں سر ٹوریسٹ آپ کہاں سے سن رہے ہیں میں ٹوریسٹ بول رہا ہوں آپ ٹوریسٹ سن رہے ہیں یہی باتیں تو ہو جاتی ہیں سر آپ پہ آروپ لگ جاتا ہے وہاں پہ کی درہ سے دنگو کی پلاننگ ہو رہی تھی میں ٹوریسٹ بول رہا ہوں آپ ٹوریسٹ سن رہے ہیں سر آپ میری بات سن رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ شاہین باق کا جو پروٹیسٹ ہے آپ کو یہ بات جانی ہوگی کہ وہاں اس کا دنگو سے کچھ مسئل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پروٹیسٹ 101 دن چلا اور بلکھل پیسفل پروٹیسٹ تھا اس کے بعد کپی اشرا کہیں جاتے ہیں اور وہاں پر ایک ہیٹس پیس دیتے ہیں اور اس کے بعد دنگا بڑھا جاتا ہے میں نے ٹوریسٹ سپورٹ کیوں والا شاہین یہ بھی سمجھئے نا منی شنکر آئیار شہشی طرور سلمان خرشید یوگین ریادر سورا بھاسکر یہ ایسے کئی چہرے تھے جو وہاں پہنچ رہے تھے اپنی شکل دکھانے کے لیے اپنی شکل دکھانے کے لیے دراصل چند لوگوں کے بیچ سے یہ سندیج دینا چاہ رہے تھے کہ دیش کے اور لوگ دکھت میں ہیں تو چھوڑ دو ہمیں پریشانی نہیں ہے آرپی سن صاحب آرپی سن صاحب اب دوسرا ٹوریسٹ سپورٹ شاہین باگ دیش میں نہیں بنے گا یہ تیہ ہو گیا ہم نے سب کو بلایا بلکل کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کے اس آجیز کے بعد بلکل پسٹ ہو گیا کہ دوسرا ٹوریسٹ سپورٹ نہیں بنے گا اور دیش کو باٹنی کی راجیتی نہیں ہوگی وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے نہیں کہ ہندو کے علام جب آپ کہتے ہیں جنہ والی آزادی جنہ والی آزادی کیا تھا جینے کی آزادی کو جنہ والی آزادی بڑا سپس تھا کہ ایک قوم کے خلاف آپ آزادی کی بات کرتے تھے آرے سردن صاحب ایک پیٹ یہ تو ویڈیو میں آپ کو بھیج دوں گا نہیں ہوں تو آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا پر تو سمجھئے یہ تیار کر گیا کوٹ نے آج فیستہ نہیں دیا کوٹ نے ان سب کو فٹکار لگائی ہے جو کسی بھی جگہ پر اپنی بات تکنی کے لیے پروٹیسٹ کریں اور پروٹیسٹ کر کر دوسروں کو تنگ کریں وہ نہیں ہوگا آپ فٹکار یہ بھی ایسے پولیس کو بھی آپ کو واپس کر رہا ہوں کہ ایسے پردرشنوں پر آپ سیدھے کاروائی کیجئے بلکل بلکل دلی سرکار کو پولیس کو سب کو پولیسٹ کر رہے گا آپ سرکار کے پردرشن اپنی ہونا دیں گے بلکل سونس چیٹ اب یہ آگے کے لیے رستہ ہو گیا کہ نہ دلی سرکار کو ایڈمسیشن کو نہ ہی دلی پولیس کو کوٹ کا مو نہیں دیکھنا پڑے گا اسر 20 سیکنڈ میں آپ کو دے رہا ہوں فائنل کومنٹ دے دیجئے شاہین باگ کا پروٹیسٹ کا پروسس جو تھا طریقہ جو تھا وہ غلط تھا یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اب ایسا نہیں کہو گا کیونکہ اب اس کے لیے پوری طریقے سے آزادی مل چکی ہے اپنے طریقے سے نبھائیں گی پولیس دمیتاری اس کو اسر چھوٹا سا کومنٹ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا سمیہ دیا کہ ہم جواب دے سکے لیکن آپ نے یہ بات بھی دیکھی ہوگی روحید صاحب کہ کیسے آرپی سنگھ نے میرا سوال کا جواب ہی نہیں دیا بھائی صاحب آپ کیوں نہیں کرتے بین پی ایف آئی کو لگا تھا دس سال سے بتا رہے ہیں آپ آدنگ وادیہ کا ٹیرر اورگنیزیشن ہے لیکن جواب دینے سے مکہ جاتے ہیں ارے بین کیجئے نا نہیں تو آپ یہ بتائیے آپ کو پی ایف آئی سے کیا فائدہ ہے بتائیے اشد شاہین باگ اشد شاہین باگ شاہین باگ شاہین باگ وہ بتائیے سر طریقہ غلط تھا نا سپریم کورٹ جی سرہ سپریم کورٹ تیسی ویڈیوانوٹ میری مجھے اللہ جلدی سر میری پاس وقت نہیں ہے کہا رہی ہے سپریم کورٹ فائل نہیں ہے یہی دکت ہے یہی پرولم ہے یہ سپریم کورٹ کو بھی نہیں ماننے کو تہار نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کو ماننے کو تہار نہیں ہے یہاں دکت ہے عباس شاہب آپ کو پٹیس کا رائٹ ہے پنتو دیش کی جو سنسانوں پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے دیش کی سمویدانی سنسانوں پر آپ اعتبار نہیں کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لئے سوال ضرور بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن نو مور شاہین باغ یہ تیہ ہو چکا اور یہ نہیں ہو پائے گا بہت بہت شکریہ تمہیں مہمانوں کا جڑنے کے لئے لیکن بڑی بیعث میں یہ بات تو بالکل تیہ ہو چکی ہے کہ آپ شاہین باغ کا پردرشن جو کر رہے تھے وہ طریقہ غلط تھا اور یہ سیدھے طور پر سندیش ان کو ہے جو وہاں پر جاتے تھے اپنے چہرے کو چمکانے کے لئے وہ وہاں پر جاتے تھے ان ناروں کو سپورٹ کرنے کے لئے جو دیش کے خلاف لگتے تھے وہ وہاں پر جاتے تھے ان ناروں کے ساتھ اپنی پہچان بنانے کے لئے جو دیش کے خلاف لگتے تھے ایکتہ کے خلاف لگتے تھے اب سوچئے اور پولیس کو بھی کھلی چھوٹ ہے کہ ایسے لگاتار جو دھرنے پردرشن اگر پھر سے بنتے دیکھتے ہیں تو اس پہ کاروائی کیجئے اب اکلیت میں سفر میں ہو یا گھر پا رب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے بھی پر اپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان آب پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیس گھنٹے اپنی نظر